ایم ایم کیو افیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائی کا کی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد محترم ناظرین آپ کے سامنے جو یہ تصویر ہے یہ مشہور عالم دین ولی کامل صفیق الامہ حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمت اللہ علی خلیفہ مجاز برکت العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علی کی ہے جن کا ابھی چند دنوں پہلے انتقال ہوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ رب العزت نے ان کو جو قبولیت عطا فرمائی ان کے جنازے نے اس بات کو ثابت کر دیا ہزاروں کی تعداد میں مجمع شریک تھا اور حضرت کی آخری زیارت کے لئے ترس رہا تھا اس کے بعد مستند ذرائع اور کئی عالم دین کی زبانی یہ بات سامنے آئی کہ ان کو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر سے خوشبو فوٹ پڑی اور وہ خوشبو کوئی کم نہیں تھی بلکہ یہ بات اتنی عام ہوئی کہ عوام تک یہ بات فیل گئی اور انہوں نے آپ کی قبر مبارک کی مٹی کو اٹھا کر لے جانا شروع کر دیا حتیٰ کہ وہاں مٹی ختم ہونے کے قریب ہو گئی کارکنان کو منتظمین کو معلوم ہوا تو انہوں نے قبر کو دھک دیا سوال یہ ہے کہ ان کو منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا لیکن پھر بھی ان کی قبر سے خوشبو پھوٹ رہی ہے مہک رہی ہے وجہ کیا ہے تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو زندگی گزاری وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی یاد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں زندگی گزاری انہوں نے اپنے دل کو اپنے قلب کو اللہ رب العزت کی یاد سے بھرا پر کیا اور اپنے ظاہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجایا نہ صرف یہ کہ اپنے دل کو انہوں نے اللہ کی یاد سے منور کیا نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجایا بلکہ انہوں نے ہر مسجدوں میں مدرسوں میں خانقاہوں میں گلیوں چوراہوں پر اور ریلوے اسٹیسنوں پر ہوای اڈو پر اپنے ملک میں دوسرے ملک میں اللہ رب العزت کے نام کو بلند کیا اور اس کو عام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر دوسروں کو ابھارا اور اس کی دعوت دی آپ ان کے بیانات سنیں آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو اللہ رب العزت سے کتنی محبت تھی اور کتنا ان کے دل کے اندر درد تھا کہ ہر بندہ ہر مسلمان اللہ رب العزت کا نام لینے والا اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے اور کیسی ان کے دل کے اندر درد تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائے چنانچہ اپنے بیانات کے اندر یہ اللہ کا ذکر کروایا کرتے تھے اپنے بیانات کے اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروس شریف پڑھتے بھی تھے اور پڑھوایا کرتے تھے اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ قبولیت عطا فرمائی کہ ان کے قبر سے خوشبو فوٹ پڑی اور خوشبو ان کے قبر سے مہگنے لگی یہ ہوتی ہے قابل اتباع زندگی ایسے بزرگان دین ہوتے ہیں ہمارے لئے رول موڈل نہ کہ وہ ہیرو جن کی گندی زندگی ہوتی ہے بدبودار زندگی ہوتی ہے جو اپنی زندگیوں سے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ خود خوشی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں میرے بھائیوں ہمیں بھی اپنی زندگی کو ایسا ہی بنانا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائے تو ہماری قبر ہمارے لئے جنت کا باغ بن جائے اور قبر سے ہمارے خوشبو مہکنے لگے ہم کو ایسا نہیں بننا کہ ہم اس دنیا سے جائے تو ہماری قبر ہمارے لئے جہنم کا ایک گڑھا بن جائے اور اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لئے اپنی قبر کو خوشبو سے مہکانے کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی یاد میں زندگی گزارے ہم کو دن گزر جاتے ہیں ہفتوں گزر جاتے ہیں مہینوں گزر جاتے ہیں سال ہا سال گزر جاتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروس عریف بھیجنے کی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی اس لئے آج سے یہ اہد کر لیں کہ ہم اپنی قبر کو بنانا ہے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی یاد میں گزرنی ہے اور اپنے ظاہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجانا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹسکیشن موسیقی